عدارت کو مقدمے کا مزید گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے و خدا میں بے غلام ہوں اور اللہ کو دعا بنا کر اعلان کرتا ہوں سلام علیکم سامین انیس رجب المرجب ال اکتیس جنوری ہے خبر کا عنوان ہے الناد الاربی کا پرگرام یہ پرگرام مغربی اتر پردیش کے شہر مرادباد کے جامعہ شیح ولی جلوہ میں ہوا ہے جہاں عربی زبان کے مشہور عالم دین مجلس دعوت الحق کے شہرمین مولانا عبدالسطار سلام قاسمی میمان خصوصی کی حیثیت صحیح شریف ہوئی ہیں مولانا کا عربی اور اردو بیان ہم بعدیں پیش کریں گے اس پرگرام کی صدارت ہے امام شہر حکیم سید معصوم علی آزاد اور اس کی نظامت تخصص فیل عدب کے طلبانے کی ہے اس کا آغاز محمد ناغور کی تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے یہاں مدرسہ شاہی سے مفتی عبدالجلیل مولانا عبدالناصر مفتی سلیمان مفتی جنید جعمیل حدا سے مولانا یحیع مولانا نعیم دار العلماء سے مولانا اختر الاسلام قاسمی جعمیل بنات سے مولانا اسجد مظاہری وغیرہ شریک ہوئے ہیں اس ادارے کی زیر نگرانی اور اس کے احتمام مفتی اسد قاسم سنبھلی اس پروگرام کی نگرانی مفتی اسد قاسم سنبھلی نے کی ہے اور یہ ادارہ آپ ہی دیکھ ریکھ میں چلتا ہے ماشاءاللہ مفتی اسد قاسم سنبھلی خود بھی عربی زبان کے نام مر عالم دین ہیں آتوا والسلام على سید المسلیل اما بعد فاصحاب الفزینہ العلماء المبجلین النبلاء اور اساتذت الجامعہ اور اخوتي الاعزہ الطلب في الواقع يحترین الحياہ ماذا اتكلم اندها اولای العلماء المبجلین لفازن وقد فاتت میاں ممارسا منذ اعوام اتوار ممارسا واللہ انی لمسلور في حذور في هذا حفل معبر الذي استمعتن فيه الى ختبات الى ختبات الى كلمات التلبات من خطبها من خطبها ومكالمات والمحاكمة محاكمة محاكمة العدم سمعت سمعت بعض الختب واللہ محاكمة فصرفت كثيرا سرورا مبارما كل محاكم اخوتي الطلبة العائزة يتكلمون بكل نحجد عربيا وبصوت جوهري محاكمة اختار والتلبات المختارة والمحاورات والامثال كما سمعتم بعض الاناشيق الهودية والعربية التيمة وأنا أعلم منذ زمن كثير الأخي الكريم الأستاذ محمد أسعد قاسم الزنبلي حين يتعلم عندي وأنا أفهر به وإذا أنا أرى جهده فأقول فأقول كما قال الشيخ الحديث حذت مولانا زدريا رحمه الله لمولانا يوسف وأنظر وأنظر إلى هذا الأخ الكريم الذي الذي كان تلميذا صغيلا ولكن بجهوده بلغ هذا المبلغ والحمد والحمد لله هناك بعض الزنب يتحدثون بينهم فإذا كان فإذا كان حديثهم ضغغيا فأنا أسكت وأكرر كلامي من فضل من يسكت ويسكت ويستمع إلى كليمات القصيرة أنتم إخواني الأعزاء طلبة اللغة العربية طلبة قرآني والحديث النبغي الشريف على زعبه ألف ألف طبيعة وتصريف ولا يدهك إلا جاحد جاحد عنيذ كفار أن اللغة العربية هي هي أوصو نتاق في العالم من مجارب الأرض إلى مغاربها وهي على حيثتها كما كانت في أول الزمن لم تتغير لم تتغير ولم تتبدل وهذا كله يدعو إلى صدر القرآن الكريم إلى كتاب الله المنفذل من الله سبحانه وتعالى ببلدة ببلدة القرآن الكريم وحديث النبغي الشريفة اللغة العربية حية وعلى هيئته الأخيرة لا إنها ميزة لا تكادوا أي لغة في العالم أي لغة توجد لم تكن في أول عمرها كما هي الآن إذا كان الإفرندي الإنجليزي لو تلعا من القرن الأول أو الثاني الميلادي وتكلم معنا وتكلم مع أهل لم يفهم كلامه وهو لم يفهم كلامه اللغة الإنجليزية وأي لغة تبدلت بأسرها إلا أن لغة العرمية لغة القرآن الكريم ولغة الحديث الشريف لم تتغيب أي تغير ما هذه نعمة الرصم من الله سبحانه وتعالى وأنت تعملوها أيها الطلبة هذه نعمة عظيمة أنتم حاملوها في هذه الجامعة وفي الجامعات الأخرى في دور العلم الأخرى كل تالب عربي يتعلم اللغة العربية في الواقع هو حموم نعمة عظيمة نعمة عظيمة نعمة عظيمة أيها الطلبة إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وَبَيَّنَا وَبَيَّنَا فَرَئِذَهُ وَمَصْلِيَاتِهِ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِتمَ وَيُذَكِّئِهِمْ وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى يُذَكِّيهِمْ في الأول يُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِتمَ فَجَاءَتْ كَلِبَةُ يُذَكِّيهِمْ في بداية الآية في آية وفي عافلها في آية أخرى مع أن نفس المزمون واحد لا غير يُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِتمَةِ يُذَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِتمَةَ وَيُذَكِّيهِمْ قال العلماء المفسرون رحمهم الله إن الله سبحانه وتعالى عشار بِذِكِّرِ يُذَكِّيهِمْ بَرَّتَيْمْ أن التربية أن التزكية لازم قبل التعليم وبعد التعليم أي زي الثربية الثربية لازم قبل التعليم الأدب ومقالة أصلافنا نتعلم كنا نتعلم العذب عشر سنين وتعلمنا العلم في سنتين تعلمنا العذب في عجل سنوات وبعدهم في سمان سنوات وتعلمنا العلم في سنتين فالتربية شيء لازم الأدب والقرآن القديم مملوء مليء ظاهر بأمسلة لا يحبها عبد ولا يحسيها حساب بأن الأدب لازم وخاصة لنا للذين ينتظرون إلى كتاب الله العزيز من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس الأنفلة الساقلة مليئة القرآن يحدينا أن كل خير وعمل منضوح مستحسن إذا كان منكم فانتسقوا إلى الله سبحانه وتعالى إلى أعضائكم إلى أسعادتكم إلى جامعتكم التي تدرستم فيها إن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى إن هذا من تربية أبعينا ومن تربية أساتذتنا ومن تربية جامعتنا لا تنتظروا إلى أنفسكم ولن وقع فعل قبيع مكريه فانتسقوا إلى نفسي إلى الشيطان وإلى النفس اللواما ولا تقولوا إن أساتذتنا علمون هذا لا تقولوا هذا إن هذا من سوء العدب والقرآن يحديكم أن تختاروا الأدب في كل شيء الأدب ما كان في شيء إلا ذلك مقولة وأسر صاير نسال صاير نسبحها منذ نظومة الأطفال الأدب الأدب ما كان في شيء إلا ثانا إلا جعلهم مزيناً حسناً أطلوا أطلوا سورة الفاتحة إهدنا السراق المستقيم سراق الذين أنعمتها أنعمتها جعل نسبة الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى سراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل بعضاً غير الذين أرزبتهم وأزللتهم لم يقل هكذا لم يجعل نسبة الإزلال والغذب إلى الله سبحانه وتعالى مع أن كل شيء من الله الإنعام من الله والغذب والإزلال كلهم من الله ولكن من على الله سبحانه وتعالى وهذا ألا تنسبوه ألا تنسبوه المكروه إلى الإله ولم يقل الممتوه إلى الله سبحانه وتعالى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس أعوذ بأب الناس الملك الناس إله الناس من شر الوصوات الخناس الذي يوصد جعل نسبة الوصوات جعل نسبة الوصوات إلى الخناس نسبة الوصوات زكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وقصة خزر هذا لذل خزر وليس بخزر فما هو معلوم وميتفين وبعثنا يقولون العوام غلط العوام غلط العوام وهذا إذن لقص غير صحيح وكلمة خاطئة غلط العوام صحيحاً كان في الأسل غلط العوام فسيحاً واجعلنا غلط العوام فسيحاً فكيف يكون غلط العوام فسيحاً الغلط غلط ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى وقصة خذر ولم أبين قصة الله ولكن فقط أشير إلى شيء أن خزراً خرق السفينة خرق لوحاً من السفينة موسى وحكذا أصلح عن كدار الذي كان ينقذ وكل الشيء من الله سبحانه وتعالى من إلهامه إليه كما هو قال بنفسه وما فعلته عن أمره ولكن أنزلوا أيها إخوانا الطلبة الأعزة الأغرر نسب الله سبحانه وتعالى والنسب خذر إن تسب خذر نسبة الخرق التي التي هي الشيء الكريم ليس بحسن فقال فأردت أن أعيبها أردت أنا أن أجعلها معيوباً أردت انتسب الخرق إلى نبط وقال فأردت أن أعيبها وأما تسحيو الجدال الذي كان ينقذ هذا الشيء ممنوعاً مصطحاً معبوباً معبوباً عند الله وعند الناس فلم يقل فأردت فأردت لا فقال فأردت فأردت ربكاً هناك قال فأردت ربكاً مع أنه قال بعد وما فعدت عن أمري فأردت هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي يسيق صفات الله سبحانه وتعالى يدعمني ويسيقين يدعمني ويسيقين ولم يقل بعض ويريذني ويسيقين لم يقل هذا لأن المرس جعله مريداً ليتجيد محبوباً ممكن أن يأفي الدكتور الفلبل يلقم الشبلاني فالمرس وَقُمْ شَخْسِ مَلِيدًا وَقُمْ شَخْسِ مَلِيدًا بڑی خوشی ہوئی بڑی مصررت ہوئی میں بہت توجہ کے ساتھ میرے بعض متقدم دوست احباب جو ہمارے دارمون میں ہمارے سر پرست تھی سر پرست تھی مجھ تو سر پرست ہوتے ہیں مجھ لیکن وہ سر پرست ہوتے تو فرما رہے کہ سو رہا ہے میں نے کہا سو نہیں رہا میں غور سے سنا ہاں الحمدللہ طلبہ کی تقریدیں ان کے محادثیں مقالبیں اور خاص کر جو اس مجھارے ڈاکٹر کا قتل ہونے والا تھا خیر ہوئی مجھ گیا ڈاکٹر جونیں تو بہت غور سے میں نے سنا اور بعض تقریبیں بلکہ تقریبا نہیں بن اکسری جل ہم مو کل الباب الحمدللہ ان میں они انفاز پہ انتخاب زورِ بیانوں بہت پسند آیا ہے دل خوش ہوا عزیزم محمد اصل سالہ کی محنتیں یہ سب انہوں کی محنتیں ہیں اور اور یہ ادارہ حدد کے سلسلے میں یہ الحمدللہ مشہور و معروف ہے اب سنا ہے کہ اس میں افتاد کی تعلیم چلو ہو گئی ہے الحمدللہ کام ہو رہا ہے یاہین میں یہاں آنے سے پہلے اور بھی بات دی گئی مدارس میں جہاں میرے احباب مطالقیوں سب سے سلام دعا ہے میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے وہاں لیکن کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں اور دن دونی لاکھ جو بھنی ترقیت اطافت ہے امین ان کی محنت قبول ہو رہی ہے اور قبول ہو رہی ہے الحمدللہ یہ علامت ایک دفعہ وہاں پہلی بھی میں آیا تھا شاہ ساتھ چھ ساتھ ہاتھ سال پہلے تب انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا عربی میں کہنا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اب بل 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 یہ پتہ نہیں یہ آپ حضرات کی برکت ہے خلوص ہے یا جو پیچھے یا قابل بیٹھے ہیں یہ ان کی پشت بنائی ہے یہ چند باتیں نکل گئی ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے لیکن ہمیں اور بیٹھنا کھڑی ہیں ہمیں اور بیٹھنا کھڑی ہیں اکتفا نہیں کھڑی ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہمیں قابل ہو رہے ہیں جس روز ہم نے یہ سمجھ دیا کہ ہم قابل ہو گئے بس سمجھ لو کہ اسی دن سے ہمارا زبان چھو گیا اپنی جد و جہد میں اور آپ طرف کی لائیں محنت اور زیادہ اور زیادہ اس کی کوئی حق نہیں ہے اس کی کوئی حق نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہے عربی کا بول منا عربی کا بول منا اور ایک ہے عربی کو عربوں کے لہے میں بول منا اس کی کوئی حق نہیں ہے ہمارے اشتاظ حضرت قرآنہ وحید الزمزال انہوں نے جو استفادہ کیا ہے ان کے عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر بہت خاص سوڑتے تھے تعبیرات جو ہمارے بھی رہنے آتے ہیں ان کو کی تعبیرات وہ کہتے تھے فرماتے تھے کہ ان تعبیرات کی آپ عربی نہ بنایا دل باق باق ہو گیا آپ سے مل کر آپ کی تفریریں سن کر دل باق باق ہو گیا اب ان فوراً جسٹری کھولے دل اس کی عربی القلم ہو گیا سارا باق بستان سارا قلبی بستانا باقوبی حماقت ہو گی آپ اہلِ عرب جو کتابیں ہیں جرائی اخبارات یہ پتہ نہیں آتے ہیں یا نہیں آتے نہیں آتے ہوں جو معنی آسل صاحب ہم آئیں عربی اخبارات بعض حفظ روضہ بھی آتے ہیں ورنہ میں ہفتے میں ایک دن بھی اگر کوئی عربی اکبار آتا ہے تو اس کو پڑھ دیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گا پہلے میں سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن دو چار حرف جو موٹی موٹی جلیت سکتیا ہیں ان میں سے کچھ کچھ دو چار حرف وہ سمجھ میں آ جائیں گے پھر پڑھیں گے دو چار اور آئیں گے پھر اور آئیں گے اس طرح آتا ہے تو اہلِ عرب اہلِ زبان کس طرح لکھتے ہیں اور کس طرح بولتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا وعیدو زمان صاحب نے یہ فرمایا تھا ریڈیو سنا کر عربی کی جو تقریریں ہیں ان کے خطبے ہیں جو عرب مقردی اب تو ہر موبائل میں موجود ہیں یہ تو اس روح کی بات کہہ رہا ہوں گے پچاس سال پہلی کی بات کہہ رہا ہوں گے کہتے تھے ریڈیو پر عرب خطبہ کی تقریریں سنا کریں وہ کس طرح بولتے ہیں کس طرح لے گا ان کا حصہ لے گا ہے کیونکہ عربی اصل وہی ہوئے ہیں جو اہلِ زبان بولے ہیں اور جس طرح بولے ہیں جس مفہوم کے لیے جو وہ وہ تعبیر استعمال کر رہے ہیں اس کو گرے میں مانگ رہے ہیں اب وہ یہاں کا آدمی سنبھل کا ہمارے وہ جلا گیا کام کرنے کے لیے لندن وہ ہوتل میں بھیجا رہا کھانا کھانے کے لیے تھا تو اس نے بھیٹل سے کہا کہ اور نہ ہو اب وہ کہہ رہا ہے اب اس نے تو جسری میں تو کچھ پڑھ لیا تھا نا bring and and اور bring اور نہ ہو اور 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 لاؤ تو سب اس کا مجھے گلے کہ یہ پاگل کہاں سے آئے ہیں تو آپ کو جو بھی زبان اردو اگر سیکھنی ہے تو جو ہم اہلِ زبان ہیں ہمیں فخت ہے اپنی زبان پر اور دیکھو اس پر ایک بات اور یاد یاد مادری زبان ہماری اردو ہے ڈاکٹر حمید اللہ ڈاکٹر حمید اللہ ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی بہت بڑی شخص ہے بہت بڑی محقق ہے بہت بڑی محقق ہے بہت ان کا مرتبہ ہے وہ بہت سی چیزوں میں بلکل منفرگ ہیں سہی بائی میں ہمام کی دریافت اور اور بہت سے اکتشافات ان کے ہیں انہوں نے بات کہیں بڑی عجیب کہیں دل لگی دل کو لکھتی ہے لب مادری زبان عربی ہماری مادری زبان عربی ہماری مادری زبان عربی ہماری مادری زبان کیسے قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُوا اُمَّهَاتُهُمْ سُبھائی ہے؟ وَأَزْوَاجُهُوا اُمَّهَاتُهُمْ نبی اکرم سید الابرین سید الاخرین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات تمہاری مائیں ہیں اور ان کی زبان عربی ہے تو عربی ہماری مادری زبان ہے ہماری مادری زبان ہے عربی زبان ہے تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ اللہ کی بڑی قیمت ہے اتنی بڑی دولت اور فری میں مل لئی ہے آج بخدہ بخدہ امریکہ کی انگریز نڑکیاں وہ عربی سیکھ رہی ہیں اور ملازا کر رہی ہیں پین نیکر اور ہاتھ چٹ پہنے ہوئے ہیں عربی میں بات کر رہی ہیں ارے تم نے عربی کہاں سے تھی کی کہاں میں امریکن ہوں میں نے وہاں عربی زبان سیکھئے آج تو مواقع ہیں عربی زبان سیکھ کر آپ اپنی اپنا دین اور اپنی دنیا دونوں سمار سکتے ہیں دنیا کا سمارنا کوئی ممنوع نہیں ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہ محصرح لی دنیا اللہ فیہا معاجی فروردگار میری دنیا کو بھی بہتر کر دے جس سے میرا معاج بہتر ہے وَلَا تَنسَ نَصِبَكَ مِنَكْ دُنیا تو رَبَّنَا عَابِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْعَاخِلَةِ حَسَنًا سلام کہنے سے پہلے ہم نے جواب اللہ ابن قذیر نے لکھا ہے ابن قذیر جیسا مخصر محقق امام المخصرین کوئی تفسیر اس کی تفسیر کے بغیر کو جل نہیں تکتی تفسیر کہلانے لانے کے لائق نہیں ہے ابن قذیر جیسا مخصر سلام وہ لکھ رہے ہیں رَبَّنَا عَابِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سلامتاً ای زوجتاً صالح نیک بی بی جلیت ہی گئی اور آگے فرماتے ہیں ومرکباً ہنیئاً اعلام دے سوائی مرسلیز اعلام بی اندبلو جو 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 ومرکباً ہنیئاً وطاراً لحبتاً بیتاً لحبتاً ایسا محل کشادہ کشادہ مکان کشادہ وہ تفصیل کر رہے ہیں رَبَّنَا عَابِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً تفصیل تھی بہرحال آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں اور پیچھے والے جو میرے سب لائکے اکرام لائکے تحریم کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوس نہ چکو کر دیں کہ اس بات کو ختم کر ختم کر بات ایسا تو نہیں ہے تو بات تو میں ختم کرتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے میں ایک دو بار پہنے بھی آیا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے کھاموں کے بارے میں معلومات ہوتی رہتی ہیں باہر جانا ہوتا ہے تو سنتا رہے تم وہ آئے تھے ماشاءاللہ تو آپ حضرت محنت کریں اور محنت پوری لگن کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ اور جب آپ کہیں پڑھانے جائیں تو طلبہ کی کرداز سازی مردن سازی کریں عزتِ نفس کا خیامیہ کریں انہیں حقیق نہ سکنے ہیں میرے استاذ مولانا مہیند زمان صاحب کی یہ خصوصیت تھی مردن سازی کیے انہوں نے کرداز سازی کیے انہوں نے ایسے ایسے قلبہ کو جو لوحار کے یہاں کڑھائی جو حلوائی کے یہاں کڑھائی مانچتے تھے انہوں نے اٹھا کر اور تراج کر نہ یعنی کیسے کیسے نور عالم خلیل الامینی اور بدر الدین فلاں اور فلاں اور فلاں میں ایک مثال دے رہا ہوں اور خود یہ گناہگار اور یہ حقیر ترین ان کا شاگین عبدالسطار یہ مثال موجود ہے انہوں نے کس طرح تراجا ہے کس محبت کے ساتھ اور کس فلوس کے ساتھ انہوں نے کبھی کسی طالب علم کو اس کی قربت کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا اور یہی ان کی تعلیم تھی یہی تعلیم تھی طلبہ وہ ڈھانٹے بھی ہوئی تھے پورے داروں میں کوئی دوسر استاذ نہیں تھا جو طالب علم کو ڈھانٹ سکے مار سکے تناب ہوئی تھے وہ وحید وزمائی تھے اور طلبہ کی مصیبت میں ان کے دکھ میں ان کے درد میں سب سے پہلے اگر پیٹ آتا تھا کوئی تو وہ بھی ہوئی مجھد وزمائی ہوئی ہم نے دیکھا ہے میں گوا ہوں ہوں میں گوا ہوں ہوں آبی آسلائی نہیں محلے کے سامنا تو تو میں جانے کتنے واقع ہیں انہوں نے سنیدوں کو توفیر بنایا ہے اور سب کو ایک ایک کلیفہ پر دیا تک سنا میں ایک ایک کلیفہ پر سادہ اور کہا اس نئے کل کو جو ہو سکے وہ پیسہ ڈال کر ایک روپیہ یا زیادہ یا کم کم جو بھی ہو وہ لفافے میں گن کر دے رہا ہوں گن کر لوں گا تمہارے بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی مخموض ہو جاتا ہے کوئی ہی اور تکلیف میں مختلع ہو جاتا ہے اس پیسے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے صلدق العصاف فرمایا ہے ہر ایک کل کو لے کر آئے گا یہ لفافہ بند کر بنائے گا نام نہیں لکھے گا کوئی کل پر اور اگر اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے ایک پیسہ بھی نہیں ہے تو بھی اسی طرح بند کر لائے گا اگر نہیں ہے تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلنے پائے کہ یہ اتنا ضریب ہے کہ اس کے پاس ایک روپیہ ایک پیسہ بھی نہیں ہے سب یہ سمجھے ہو عبدالسطار سے پتہ نہیں چلے کر آیا ہو کیا یہ لگا پتہ نہیں ہے عزت نفس عزت نفس کا مولانا بہت خیال لکھا تو آپ یہاں سے جا کر پڑھائیں نہیں شیخ الحدیث پڑھیں گے شیخ تفسیر پڑھیں گے شیخ الحدب پڑھیں گے آپ بھی اس درس کو اس تربیت کو اس عدب کو آپ اپنے ساتھ کرے میں بان کر جائیں وہ آخر دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ وسلم